دوستو ڈی پی ایس ایکٹ نائنٹین ایڈی فائیو کا جو ایکٹ ہے جس کو ایکٹ بننے کے بعد میں جب سبھی چیزوں میں خرید فروغ میں روک لگا دی گئی اور ساتھ میں ہی لوگوں کو پکڑنے کے لیے کیونکہ بہت تیجی سے اس کا بزنس چالو ہو گیا تھا لوگوں کے بیچ میں اس کو روکنے کے لیے ہی بنایا گیا نارکوٹیکس کنٹرول بیورو نسی بی جس کو بنایا گیا انیس سو چھہاسی کے اندر اب دوستو ہوتا کیا ہے کئی سارے معاملوں میں لوگ اس کی خرید فروغ کرتے ہیں اس کا کام دھام کر رہے ہوتے ہیں ان کے پاس سے برامد ہوتی ہے پولیس ان کو آریسٹ کرتی ہے مجسٹریٹ صاحب کے سامنے پیش کرتی ہے اور مجسٹریٹ صاحب اس کو جوڈیچل کسٹیڈیاں بھیج دیتے ہیں اب یہی سے شروع ہوتی ہے کہانی بیل لینے کی دوستو بیل لینا اتنا آسان نہیں تو اتنا مشکل بھی نہیں آپ کے وکل صاحب کے لیے اگر ان کو نالیج ہے انڈی پیس ماملوں کے لیے انہوں نے پہلے ٹیکل کیے ہیں ایسے ماملے تو آپ کو بیل بھی آسانی سے ہو جائے گی زیادہ پریشانی نہیں ہوگی پر دوستو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ماملہ کس طرح کا ہے کس نیچر کا ہے زیادہ ہی سیریس نیچر ہے وقت لگ سکتا ہے پر اگر سمال کونٹیٹی کا ہے آسانی سے بیل ہو جائے گی بیل لینے کے لیے کیا کیا آپ راو دان ہے کس طرح سے آپ فالو کریں گے کیا کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں ہم بتائیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساگت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے فائٹ فورٹرو میرا نام ہے ورندہ ورما دوستو میں آپ کو بتاؤں تو انڈی پیس کے بارے میں ہم نے کئی ساری ویڈیوز بنائی ہیں انڈی پیس کیا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے ہم نے اس پر ایک انڈیویجل ویڈیو بنائی تھی پھر ہم نے ایک ویڈیوز کو بنائی کی کوانٹیٹی کا کیا کھیل ہے کتنی کوانٹیٹی میں اگر آپ کے پاس سے برامت ہوگا تو کیسے جیل میں آپ جائیں گے اور کیا کیا پوری اس کے پرافدان ہوں گے بیل لینے کی آج ہم بتائیں گے پوری بیل کے بارے میں کیا کیا پوائنٹس آپ کو مل سکتے ہیں بھر اس سے پہلے دوستو میں آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ پہلی بار آئے ہیں اگر ہمارے اس چینل پر پہلی بار دیکھ رہے ہیں ہمارے اس ویڈیو کو ہمارا چینل ابھی سبسکرائب کریں ساتھ میں لگا بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایورنیس کی اور جو آپ کانونی ادھیکار ہیں ان کی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے دوستو جب بھی آپ کے وکیل صاحب آپ کی بیل لگاتے ہیں سب سے پہلے تو اس پورے کیس کے بارے میں آپ کے وکیل صاحب نے اچھے سے اس کیس کو پڑھ لیا ہو اگر اچھے سے کیس کو نہیں پڑا ہے کوانٹیٹی کیا ہے جو پہلی بتا چکا ہوں میں آپ کو سمال کوانٹیٹی انٹرمیڈیٹ کوانٹیٹی اور کمرشل کوانٹیٹی اس کے بارے میں اچھے سٹیڈی اگر انہوں نے کی ہے اور کس کیٹیگری کا وہ معاملہ ہے یا کیا چیز برامد ہوئی ہے سب جانتے ہیں تو بہت اچھے سے آپ کی کیس کو پرزنٹ کر پائیں گے آپ کو بیل دلانے میں سب سے پہلی بات سب سے پہلی ایک بات آتی ہے بیل لینے کے لیے کہ فرسٹ ٹائم اوفینڈر ہے یا پہلے سے بھی کئی اپراد وہ کر چکا ہے اگر کوئی بھی ویکتی پہلی بار ایسا کوئی اپراد اس سے ہوا ہے یا غلط اس کو فسایا دیا گیا ہے تو اس کو بیل لینے میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے کیونکہ وہ گلتی سے بھی فسکتا ہے ایسا بھی ماننا ہوتا ہے کوٹ کا پر دوستو میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سب کچھ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے اچھے سے آپ کے وکیل صاحب اس کیس کو پرزنٹ کریں گے کتنے اچھے سے آرگیومنٹ کریں گے اور کتنے اچھے سمجھا پائیں گے جج صاحب کو سیکنڈ پوائنٹ میں آپ آتا ہے دوستو اب دوستو وہ معاملہ چاہیں تو آپ کا ہو سائگٹروپک بدارت کا یا پھر آپ کا ہو نائکوٹکس بدارت کا مطلب کس کس طرح بدارت ہوتے ہیں میں نے پہلے آپ کو بتایا اپنی ویڈیوز میں اب یہ بھی اس کے اندر ڈیپینڈ کرتا ہے اور تیسی چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کسی ویکتی کو ارسٹ کیا گیا تو اس وقت سیکشن ففٹی کا طریقے سے استعمال ہوا کے نہیں مطلب جو سیکشن ففٹی کا جو پرافدھان ہے سیکشن ففٹی کا جو پروسس ہے پولیس نے اس کو فالو کیا کہ نہیں کیونکہ جب بھی پولیس کسی کو غلط کیس میں فساتی ہے غلط طریقے سے اس کی پروسیڈنگ کرتی ہے تو اکثر جو سیکشن ففٹی ہے اس کو دائم آئی کر کے اس کا پورا پروسس نہیں کیا جاتا ہے بٹ انیشیلی کیا ہوتا ہے کہ جس وقت تیگو ارسٹ کیا اس کو جیل تو بھیج ہی دیتے ہیں وہ جیل چلا جاتا ہے بعد میں پروف کرے گا کہ وہاں پر فٹی کا بھی بہت بڑا رول پلے ہوتا ہے اس کے اندر چوتھی دوستو مہتبونٹ چیزیں آتی ہے کہ آپ کتنے وقت سے جیل میں ہو مطلب کی آپ کو کب ارسٹ کیا ایسا نہیں کہ آپ کمرشل کوانٹیٹی کے تحت آپ آتے ہو اور آپ نے بیل لگا دی پندرہ بیس دن میں اور میں بیل لے لوں گا دوستو بیل ہو بھی سکتی ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ سرکمسانسز پر کیا کیا چیزیں ہیں آپ کے اگینسٹ کیا کیا چیزیں برامد ہوئی ہیں کیا برامد نہیں ہوا ہے وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے پر میں آپ کو وقت لگتا ہے اس میں اگر سمال کوانٹیٹی ہے تو آپ کی بیل پھر بھی آپ کی آسانی سے ہو جائے گی اگلا دوستو ایک پوائنٹ آتا ہے بیل لینے کے لیے آئی وٹنس کہ مطلب اگر سیکشن ففٹی کا استعمال کیا گیا تو ساتھ میں ہی کیا آپ کے اگینسٹ کوئی آئی وٹنس ہے کیا کسی کو وٹنس بنایا ہے اگر جینوئن کیس ہوتا ہے تو آسانی سے پولیس کے پاس وٹنس بھی ہوتے ہیں بہت اگر مقدمہ غلط ہوتا ہے تو وٹنس بھی نہیں ہوتے ہیں کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ کسی بھی وٹنس کا ہونا انیوارے ہے دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ سی آر پی سی کے اکورڈنگ تو آپ کے پاس وٹنس کا ہونا بھی بہت ضروری ہے اگر وٹنس نہیں تھا مطلب کہ جب آپ کو ارسٹ کیا گیا جب پوری وہ فرد بنائی گئی تو اس وقت اگر وٹنس نہیں ہے وہاں پر تو آپ کی اکثر جب یہ کورٹ تک پوچھتی ہیں تو دلیلیں جو دیتے ہیں پی پی ساہب اس کو اکثر خارج کر دے جاتا ہے آپ کی جو پرائیوٹ وکیل ہوتے ہیں بہت اچھے سے پرزنٹ کر دیتے ہیں ان چیزوں کو کیونکہ جو پولیس اپنے بناتی ہے وٹنس وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوتے ہیں کورٹ میں کیونکہ پرائیوٹ کوئی ہونا چاہیے تھا وٹنس جو وہاں سے آ جا رہا تھا یا وہاں پر کوئی بھی گھوم رہا ہوگا یا پھر کوئی بھی انسان کہیں سے آ رہا ہو اس کو اکثر یہ لوگ وٹنس بنا دیتے ہیں اور بھی کڑی ساری چیزیں ہوتی ہیں وٹنس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے بیل لینے میں اگر وٹنس نہیں ہے تو آپ کو بیل آسانی سے مل جائے گی دوستو ایک اور پوائنٹ بہت زیادہ کام کرتا ہے کہ کسی ویکتی کی اگر کرمیل ہسٹری کچھ رہی ہے مطلب کی صرف انڈی پیس کے معاملہ نہیں ہے اگر پہلے ہی کوئی کرمیل ہسٹری رہی ہے تو وہاں پر بھی تھوڑی سی مشکت آپ کو ہو جائے گی بیل لینے میں بٹ اگر کسی ویکتی کی کوئی کسی طرح کی کرمیل ہسٹری نہیں رہی ہے تو بھی آپ کو بیل آسانی سے مل جائے گی دوستو حالانکہ بیل لینے کے بہت سارے طریقے ہیں جب آرگیومنٹ شروع ہوتا ہے کوٹ میں تو جو پریپریشنز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ دیکھا گیا کہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں اور کس راستے سے وہ چلنے لگتا ہے وہاں پر آرگیومنٹ وہ الگ ہوتا ہے وہ سارا کا سارا آپ کے وکیل صاحب کی قابلیت پر depend کرتا ہے کتنے قابل ہے کتنے اچھے سے کیس کو پرزنٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ہی کیا آپ کو بیل دلوانے کے لیے انہوں نے کتنی زیادہ سٹیڈی کی ہے آپ کے کیس کے اوپر تو دوستو میں امید کرتا ہوں جتنا کچھ میں نے آپ کو بتایا کہ بیل آپ کیسے لیں گے نڈی پی ایس کے معاملے میں آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کی کوشنز ہیں ڈاؤٹس ہیں آپ کے دل میں آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں یا ہمیں وٹس اپ کریں ہم اس کا آپ کو ریپلائز ضرور دیں گے اور آپ کو بتائیں گے جو بھی مدد آپ ہم سے چاہتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں آج کا ہمارا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو آج کا ویڈیو ہمارے چنل سبسکیب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل آکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی لیگل ایویرنس کی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستان نیواد ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رہنے کے لیے